بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج ہمارا ماؤکٹس سیریز کا چھٹا ٹیس تھا چھٹا ماؤکٹس تھا اس کو ہم سول کرتے ہیں 102 لوگوں نے ریسپونڈ کیا ہے آج اور اوبرال ریزلٹ بھی کبھی اچھا رہا ہے تو ہم آتے ہیں قویسن کی طرف انکام سلوشن دیکھتے ہیں سب سے پہلا قویسن ہے ایڈن گارڈن ایڈن گارڈن کرکٹ سٹیڈیم ہے اگر آپ لوگ آئی پیل فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایڈن گارڈن کے اندر میچز بھی ہو رہے ہوتے ہیں کلکرٹا کے اندر یہ سٹیڈیم ہے انڈیا رائٹ اوپشن ہوگا نیکسٹ ہے کوفی انان بیلونگ ٹو ویچ کنٹری کوفی انان بھی تھے یہ یون کے ایکس سیکریٹی جنرل ہیں یہ ساتھویں سیکریٹی جنرل تھے اور ان کا تعلق ہے وہ گھانہ سے تھا نیکسٹ ہے جو ہوا اس پرچیف جسٹس پاکستان پہلے چیف جسٹس پاکستان کے سر عبد الرشید رائٹ اوپشن ہوگا نیکسٹ ہے ہیڈن گارڈن میں اپنے پیویس ویڈیو کے اندر برق ساب کو بتایا بھی تھا برق سابریشن ہے بیسٹین فرزیل آر فر رشیا آئی فر انڈیا سی فر چائنا اینڈ ایس فر ساؤ ایفریکا بیلجیم جو ہے ہے یعنی برکس کے اندر بیلجیم نہیں آتا ہے یعنی بیلجیم اس کا پارٹ نہیں ہے تو بیلجیم رائٹ اپشن ہوگا باقی برزیل رشیا اور ساؤت افریقہ یہ برکس کا پارٹ ہیں ممبر ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ نے ہلکی پل کی پارک سٹڈی اگر آپ ریمیمبر کرتے ہیں تو فاطمہ جنہ جو تھی وہ پیشے کے اعتباعت سے ڈینٹس تھی ہارو اینڈ سوان ریورز آر اینڈ تو آپ کی پاس اپشن میں پنجاب سندھ کابل اور پوٹھوار تھے تو ہارو اور سوان ریورز جو ہے وہ پنجاب کے اندر فال بھی کرتے ہیں اور کے پی کے میں بھی فال کرتے ہیں اور ان کا اگزیکٹلی جو ایریا بنتا ہے وہ پوٹھوار کا علاقہ بنتا ہے سو پوٹھوار پلیشو ویل بی درائٹ اپشن ویچ کنٹری اس کالڈ ہورن آف ایفریقہ ہورن آف ایفریقہ جو ہے اگر آپ گوگل پر سیچ کریں تو وہ بتائے گا آپ کو تین چار ممالک کا ایک علاقہ ہے جن کو ہورن آف ایفریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان ممالک کے اندر ایک ملک جو ہے وہ سومالیا بھی آتا ہے سو سومالیا ان میں سے رائٹ اپشن ہوگا نیکسٹ ہے ہیڈ پورٹر آف سرم بھی ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے جس کا ہیڈ پورٹر جو ہے وہ جینیوہ میں ہے سویچر لینڈ میں نیکسٹ ہے جی امنیسٹی انٹرنیشنل was founded in the year امنیسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ انیس سو اکسٹ میں اسٹیبلش ہوئی تھی اور اس کا جو ہیڈکورٹر ہے وہ لنڈن میں ہے یوکے میں یہ ریپیٹڈ پورسن ہے لینڈ آف تھاؤسن لیٹ کی ہے وہ فن لینڈ کو بولا جاتا ہے نیکسٹ ہے ایڈنٹیفائی دی سیٹی آف کینال یہاں پہ دو آپشن میں نے تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے ڈالے تھے اور لوگ کنفیوز ہوئے بھی وی ای این یو ایس یہ جو وینس ہے نا یہ ہمارا پلانٹ ہے یہ کچھ شہر کا نام نہیں ہے تو ایکچلی جو سیٹی آف کینالز ہے وہ اٹلی کا شہر وینس ہے وی ای این آئی سی وینس جو ہے اٹلی کا ایک شہر ہے اور اسے سیٹی آف کینالز کہا جاتا ہے سورہ الکہف کے اندر نام زلکر نیان جو ہے وہ اس کا تذکر آپ کو ملتا ہے سورہ الکہف will be the right option انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ نیکلیر ٹیسٹ اس سیلیبریٹڈ مختلف لوگوں کے لیے 29 اگسٹ کو ہر سال نیکلیر ٹیسٹ کے اگینسٹ دن منایا جاتا ہے رائٹ اپشن ہوگا 29 اگسٹ تو شوگ دو ایک پارلیمنٹ ہے جو کہ ہے جناب بھوٹان کی پارلیمنٹ ہے اس پہ بھی آج سے زیادہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ سرگل کیا ہے تو بھوٹان کی یہ پارلیمنٹ ہے جس کا نام ہے تو شوگ دو blood is produced in سو جناب bone marrow کے اندر بنتا ہے آپ کا جو خون ہے bone marrow میں بنتا ہے ہرٹ کا کام صرف اس کو سپلائی کرنا ہوتا ہے جسم کے مختلف اسوں تک headquarter of inter pole is in inter pole جو ہے وہ inter stands for international and pole stands for police international police جو ہے اس کی complete abbreviation بنتی ہے اور اس کا جو headquarter ہے وہ lyon میں ہے فرانس کے شہر کے اندر فرانس lyon میں اس کا capital ہے phnom pen is the capital of یہ بھی ایک شہر کا نام ہے جو کہ کمبوڈیا کا capital ہے capital of canada is تو کینیڈا کا جو capital ہے یاد کرنے اوٹاوہ جو ہے وہ کینیڈا کا capital ہے باقی جن نے منفریال ونپور ٹورونٹو وغیرہ چوز کیا ہے یہ بھی کینیڈا کے شہر ہے لیکن یہ capital نہیں capital جو ہے وہ اوٹاوہ ہے national emblem of canada is یہ repeated question ہے مختلف papers کے اندر آتا رہتا ہے canada کا national emblem جو ہے اس کے جھنڈے کے اوپر بھی بنا ہوا ہے canada کا اگر آپ جھنڈا دیکھیں تو اس پہ جو ہے وہ red color کے اندر ایک پتہ سا بنا ہوا ہے جو کہ maple leaf ہے اس کا national emblem complete the proverb dash for your thoughts تو complete جو پرورب بنتی ہے وہ ہے penny for your thoughts penny right option ہوگا لفتھینسا ایک airline ہے جس کا جو کہ آپ ملک بتائیں گے کونسی airline کونسی ملک کی airline ہے تو جرمنی کی airline ہے لفتھینسا imported question ہے آتا رہتا ہے مختلف papers کے اندر when the stock market is going up it is called یہ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کل میں نے آپ سے stock market going down کا پوچھا تھا so اگر نیچے کی طرف مارکٹ جا رہی ہے اس میں کمی ہے stock market میں تو اسے بیرش کا آ جاتا ہے لیکن stock market میں تیزی ہو stock market اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اسے bullish کا آ جاتا ہے شیلنگ is the currency of the shilling جو ہے کینیڈا اور یوگینڈا دونوں کی کرنسی شیلنگ ہے اور بھی کافی سارے افریکن ممالک ہیں جن کی کرنسی شیلنگ ہے لیکن کینیڈا اور کینیا اور یوگینڈا یہ دونوں ہے وہ right option ہوں گے hit the sack idiom means hit the sack کا مطلب ہوتا ہے to go to bed to go to sleep right option ہوتا ہے time to go to bed next ڈیڈی وین ورد بینکس نیشنلائز پاکستان تو جو لوگ کارلی کوٹو کی حکومت میں ڈینکس کی نیجکاری کہلے یہ نیشنلائز کیا گیا ان کو نائنٹین سیونٹی فور کے اندر رہتاس فورٹ واز بیلڈ بائی کلا رہتاس بنوایا تھا شیر شاہ سوری نے next ڈیڈی کریکٹ سپیلنگ آپ نے چوز کرنے ہیں لیوٹیننٹ کے ویسے ہی ایسا لیوٹیننٹ بھی ہوتا ہے لیوٹیننٹ بھی بولتے ہیں اس کو اس طرح کر کے آپ یاد کرلیں اس کو پارٹیشن آف بینگال واز اینرڈ ان اینرڈ مین ٹیکن بیک تو تقسیم بنگال کو انیس سو گیارہ میں واپس لے لیا گیا تھا انیس سو پانچ میں تو ایسے تقسیم بنگال ہوئی تھی جنہوں نے انیس سو پانچ چوز کیا پارٹیشن آف بینگال واز ایکسلی ڈن ان نائنٹین تیرو فور ان اینرڈ ان نائنٹین ایلیون انیس سو پانچ میں جب پارٹیشن آف بینگال ہوئی تھی تو لارڈ کرسن جو تھا وہ وائس رائے تھا برسویر کا ایم آئی پی ایس سٹانس فور ملین انسٹرکشنز پر سیکنڈ وین سٹانس فور وائیڈ ایریا نیٹ ورک یہ کامن سی ابریویشن ہے کمپیوٹر کے حوالے سے ایکسر پیپر کے اندر میں دیکھی بھی آتی ہوتی ہے ایف سیون شوٹکٹ کی ہے یہ جناب شوٹکٹ کی یوز ہوتی ہے سپیل اینڈ گرامر چیک کے لیے ایمپورٹنٹ ہے یہ شوٹکٹ کی شوٹکٹ کی تو کریٹ اچھار ایکسر کے اندر یا کہیں پہ بھی آگر اپنے ایم ایس آفس کے اندر چارٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے شوٹکٹ کی یوز ہوتی ہے ایف ایلیون وینڈ پاکستان جوائن نیم اب نیم شاید لوگ اس وجہ سے بھی کنکیوز ہو گیا ہوں یہ نیم کیا چیز ہے نیم سٹانس فور نان آلائنڈ موومنٹ تو پاکستان نے جوائن کی تھی نائنٹین سیونٹی نائن میں تو یہاں پہ ہوگا تو یہاں پہ ہوگا شی اس ورکنگ سنس مڈنائٹ وہ اسی کرنٹ آئی جی آف نیشنل ہائی ویز این موٹو ویز پولیس تو کرنٹلی جو ہے وہ سلمان چودری صاحب ہیں نیشنل ہائی ویز این موٹو ویز پولیس کے آئی جی وین واز این ایڈ ایڈ ایم پی وہ اسٹیبلشت تو نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا تھا آپ کو بیسک انفرمیشن ضرور ہونی چاہیئی اس ادارے کے بارے میں کیونکہ آپ اس کا پیپر دینے چاہ رہے ہیں پی ٹی بی سٹارٹڈ اس ٹرانس میشن آن تو پی ٹی بی نے اپنی ٹرانس میشن کا آغاز جو ہے وہ چھبیس نومبر انیس سو چونسد کو کیا تھا ریپیٹڈ کوئسن ہے آتا رہتا ہے ایڈ سب سٹورننگ ڈیبل اس کارڈ یہ بڑا ہی آسان سا کوئسن ہے رمی بولتے ہیں اس کو شیطان کو کنکریہ مارنا پاکستان بیکیم اسلامی ریپبلک ان دیئر تو انیس سو چھپنکا جو آئن تھا اس کے اندر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈیکلئر کیا گیا اس سے پہلے سمپلی پاکستان جو تھا ریپ مشن قہ آگر ٹاا انیس سو چھپنک میں پھر پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈیکلئر کیا گیا سو نائنٹین پولٹی سکس میں پاکستان اسلام ک ریپبلک بنا پریزیڈنٹ آف پاکستان پاکستان is elected by تو صدر کا جو پاکستان میں انتخاب ہوتا ہے اس میں نیشنل اسمبلی سینٹ اور ساری کی ساری جو صوبائی اسمبلی آئیں ان سب سے ان سب کے ممبر جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں تو آل آف ڈی ابو رائٹ اپشن تھا نیکس سیڈی سوشل بائی کارٹ آف بنو حاشن ٹک پلیس ان ڈیش نبویت و نبوت کے ساتھ میں سال جو ہے وہ بنو حاشن کا سوشل بائی کارٹ کیا گیا جو کہ تین سال تک جاری رہا تھا اوریجنل نیم آف ابو جہل وز عمر ابن حشام نام تھا یہ عمر ابن حشام جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تو رائٹ اپشن آئے عمر ابن حشام حریرہ مینز تو عربی میں حریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی کیٹ سنن ان نسائی is the book of حدیث compiled by تو کافی سارے لوگوں نے اس کا غلط جواب دیا ہے سنن ان نسائی جو حدیث کی بک ہے وہ امام احمد نے لکھی ہے امام مالک نے جو لکھی ہے وہ الموتہ ہے اور جو امام بخاری نے لکھی ہے وہ صحیح بخاری ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑی سی اس کے اندر ہے یاد کر لیں حدیث کی چھے جو مستند کتابیں ہیں ان کے آترز کے نام آپ یاد کر لیں نیکس ٹری پسن فریٹی اف عدیبیہ واسکرائب آئے تو صلح عدیبیہ جو ہے وہ آپ ویسے سن بھی یاد کر لیں چھے عجری میں ہوئی تھی اور تحریر کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ آٹھ ہیجری میں ہوئی صلح عدیبیہ جو ہے وہ چھے ہیجری میں ہوئی سو یہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی یاد رکھیں ایم فائیو موٹر وے کنیکس تو ایم فائیو موٹر وے جو ہے ملتان تو شکر موٹر وے ہے نیکس ہے جی which is the longest موٹر وے آف پاکستان پاکستان کی سب سے لمبی موٹر وے آٹھ سو بانویں کلومیٹر ہے ایم ایٹ موٹر وے ہے جو کہ پاکستان کی سب سے لمبی ہے ہم آتے ہیں ریزرٹس کی طرف ریزرٹس آج جناب اچھے رہے ہیں دو لوگوں نے پچاس نمبر بھی حاصل کی ہیں سو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں گی رینج ہماری رہی ایک سو دو لوگوں نے ٹیسٹ ٹیمپ کیا رینج مینیم مارکس جو ہیں وہ فور آئے ہیں اور میکسیم مارکس فیفٹی آئے ہیں ایوریج مارکس ہمارے رہے ہیں تھائی وان پوائنٹ فائی سکس دو کینیش نے فیفٹی مارکس سکور کی ہے دو نے فورٹی نائن سکور کی ہے اور تین نے فورٹی ایٹ مارکس جو ہیں وہ سکیور کیا ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب سب سے پہلے فیفٹی والے جو دو مینشن کر دیتا ہوں جن کنڈیش نے فیفٹی مارکس لیا ہیں ان میں جناب candidates with 50 marks ایک جناب یہ ہے ان کا نام ہے کامران کلو اے ڈبل فائیو 50 marks ہیں اس کے بعد ایک candidate اور ہوں گے جن کے 50 marks ہیں یہ جناب 50 marks ہیں ان کا نام ہے جناب زہیب علیہ الس اس کے بعد 49 والے جو ہیں دو candidates 49 والے بھی یہ 48 والے بھی ہیں وفا آیان خان ان کی 48 marks ہیں اس کے بعد یہ 47 والے بھی ہیں حمزہ جمال نام ہے ان کا یہ 47 والے ایک اور بھی ہیں دانش علی یہ 47 والی ایک female candidate ہیں اور یہ 49 والے ہیں جناب تنویر سے ایک نام ہے ان کا اور اسی طریقے سے 49 والے candidate اور بھی تھے یہ 48 والے ہیں جی ابو زہر نورنگ 48 marks ہیں اور یہ 48 والے ایک اور بھی ہیں ملک 830741 کر کے ان کی ID ہے یہ 49 والے ہیں جناب نومان علی ان کے بھی 49 marks ہیں تو جناب اوورال ہمارا اس طرح کا result رہا آج اچھا رہا کل کی نسبت بہت اچھا رہا result امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی منتہ انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ہوں ملک 8304 موسیقی